جن جنگلوں سے اترکھنڈ کا جیون ہے وہ جنگل اس وقت دھدک رہے ہیں اترکھنڈ کے کماؤں سے گڑھوال تک جنگلوں میں بہیشن آگ دیکھنے کو مل رہی ہے رات کی بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر بارش کے وجہ سے آگ پر کافیت تک قابو پالی آ گیا لیکن نینی تال کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں موڑا کی باگیشور ردربراغ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جنگلوں کی آگ پر قابو نہیں پایا گا سکا ہے نینی تال میں سینہ کے ساتھ ساتھ این ڈی آریف نے بھی مورچہ سمحل رکھا ہے وہیں دوسرے شدروں میں ون پنچائت اور ون بیبا کے جوان لگاتار آگ بجھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں نینی تال کے جنگلوں میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ایس ڈی آریف کو برا آئے گیا ہے اور آپ کے سامنے راجی کے تمام زلوں کی تمام تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ جنگل کی آگ سے جنگ اس فقط کس قدر مشکل اور مشکل ہوتی جا رہے ہیں علاقی راجی کے کئی علاقوں میں بارش کے بعد راحت کی خبر ضرور نکل کر آئے گا لیکن جوان مستعدی سے اپنے کام میں جوٹے ہوئے ہیں اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ اس پرقار سے جنگل میں آگ پر قابو پایا جائے چاہے ہیلیکاپٹر کا اس میں سہارا لیا جائے یا ایک ایک کر کے وقتی کا طروب سے کوشش کی جائے کیونکہ ہر سال اس پرقار کی گھٹنا ہے دیکھنے کو بلتی ہے جس میں یہ بڑی اکھشرتی پریورن کو ہوتی ہے اترہ کھنٹ کے کماؤک شیطر میں خاص کر باگیشور اور آسپاس کے علاقوں میں ہوئی یہ بارش یہاں دھو دھو کرتے جنگلوں پر راحت کی پھوار لے کر آئی باگیشور کا گروک شیطر ہو یا دہرہ دون اور آسپاس جنگلوں میں لگی آگ اس جھم آجم بارش سے کچھ تھنڈی پڑی تو آسپاس راحت کی سانس محسوس کی گئی حالانکہ نیانیٹال کی جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ونویبھاگ پولیس اور دمکل ویبھاگ کوششوں میں جھٹا ہے لیکن حالات گمبیر ہوتے دیکھ سینہ کے ان ہیلیکاپٹرز کا سہارا لینہ پڑ گیا یہاں بھائی سینہ کے ایم آئی سیونٹین بی فائیو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے بھیم تال سے پانی لے کر جنگلوں میں لگی ساتھ پر بہچھار کی گئی تاکہ آگ کے بڑھتے دائرے کو روکا جا سکے اس بیچ راجی کی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بھی ہوای سروے کر حالات کی جانکاری لی کافی جگہ پر آگ یہاں کنٹرول میں آ رہی ہے اور جہاں بھی لگی تھی اس پر ہمارا پھائیر برگیٹ بن ویبھاگ انہ ویبھاگ سبھی لوگ کو اڈنیسن کر کے کام کر رہے ہیں سینہ کے لوگوں میں بھی آج کافی جگہ پر جلتا جھتاو کیا ہے اور جو بھی جروری انتجاہ میں سبھی سے کوڈنیسن کر کے سب کو جوہے پتال اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے میں انترول کرنے کے لیے کہا ہے حالانکہ بارش کے باوجود کماؤں اور گڑوال شتروں میں ابھی بھی کچھ جگہوں پر جنگل کی آگ پر کابو پایا نہیں جا سکا ہے ان میں بھیم تال رانی باغ جیولی کوٹ بوٹا باغ بیتال گھاٹ اور باگیشور کا کافلی گیر بھی شامل ہے یہ حلوانی کا جنگل ہے ایسے ہی راجی کے کئی جنگل دھوڑھو کر اس وقت جل رہے ہیں ایسے میں ون ارکاریوں کی چھٹیاں رد کر چوبیس گھنٹے الٹ رہنے کے نردیش ہیں سبھی پربھاویت زلوں میں فائر بگیٹ کے انتظام ساتھی زلہ پرشاسن ون اور آپدہ پربندن ویبھاک کو آپسی تالمیل بنا کر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس بیچ رد پریاغ میں بھی جنگل کی آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ون ویبھاک پریاثرت ہے ساتھی آگ لگانے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے جانکاری ملی ہے کہ موقع سے پکڑے گئے تین لوگوں پر مقدمہ درج کر انہی جیل بھیج دیا گیا ہے ہم نے پولیس روحہ کا بھی سہیوگ لینے کا پریاثر کیا ہے جس میں ان کے گوپنی سوچنا تت کے مدد سے جو ایسے سرارتی تتو ہیں ان کے ویروت بھی کاروائی کی جاری ہے ساتھی جو ہمارے گرام ستر پر جو ہمارا انٹلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے فوریس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اور گرام پرہری ہوتی ہیں ان کا بھی سہیوگ لینے کا پریاثر کیا جا رہا ہے لیکن پریابرن ویدوں کی نظر میں جنگلوں کو آگ سے بچانے کے لیے جل کو آدھار بنانے کی اس وقت سکت ضرورت ہے جنگلوں میں آگ لگنے کی گھٹتائیں اتراخن میں پہلی بار نہیں ہوئی وہیں جنگلوں میں آگ کو پھیلنے سے روکنے اور آگ سے بچاؤ کے لیے جن جاگ روکتا کی کوششیں پہلے سے جاری ہیں پاوجود اس کے آج بھی جنگلوں کی آگ پر قابو پانا ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے ضروری ہے پہاڑ کی ہریالی اس کی پرکرتک سمپتہ کو بچائے رکھنے کے لیے دھراتل پر ٹھوس پریاس ہوتے دکھیں باگیشور سے جگتیش پانڈے نینی تال سے لیلا سنگھ بیشت اور انکیت شرما بھیم تال سے راحل سنگھ اور رد پریاک سے پرمین سیموال کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نس ٹوڈے اور چلیے اب آپ کو اتراکنٹ سے آئی سب سے تازہ تصویریں دکھاتے ہیں جنگلوں کی آگ تانڈو مچا رہی ہے بیتی رات الموڑا میں پاتال دیوی کے پاس بھیشن آگ لگ گئی خبر ملتے ہی پہلے سے مستعد ونویبھاگ کی ٹیم میں وہاں پر پہنچ گئے لیکن راست کے اندھیرے میں ایک لکیر کی طرح دیکھتی ہے آگ کی لپتیں سیزی سے ریائشی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھے ایسے میں ونویبھاگ کے ساتھ دمکل کی ٹیموں کو میدان میں اتارنا پڑا پھر موٹے موٹے پائپوں سے لگاتار پانی کی بہچھار کی گئی کافی دیر تک اسی طرح پانی کی بہچھار پوتی رہی تب جا کر آگ پر قابو پایا گیا ریائشی علاقے تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ پر قابو پانے کے بعد ونویبھاگ اور دمکل ویبھاگ کی ٹیم نے راحت کی سانس لئی تو دیکھئے تصویروں اس وقت کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی کس طریقے سے دمکل کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں ان تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی بہچھار آگ کے اوپر کی گئی ہے اور آگ بجانے کا پریاست کیا گیا ہے تو دیکھئے تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں دمکل ویبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے جنگل میں آپ کس طریقے سے دھدک رہی ہے ان تصویروں سے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد سے آگ بجانے کی کوشش لگاتار دی ہے کچھ جگوں پر بارش ہو گئی ہے جس کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی ایسے کچھ علاقے بچے ہوئے ہیں جہاں پر آگ پر کابو پانے کا پریاست لگاتار جاری ہے یہ الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انتراخن کے جنگلوں میں کس طریقے سے آگ دھدک رہی ہے یہ بتانے کیلئے تصویریں کافی ہیں آگ سے قریب 11 جلے پرباوت بھی بتائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی موقع پر ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں حلدوانی میں مشل جنگل لگاتار جاری ہے جہاں الگ الگ ٹیمیں آگ بجانے کا پریاز کر رہی ہیں ردر پریاغ میں بھی لگ بگ حالات اسی طریقے کے بنے ہوئے ہیں بارش کا انتظار اب سب سے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ امید یہ کی جاری ہے کہ بارش ہونے کے بعد شاید کچھ حد تک اس آگ پر کابو پایا جا سکے حالکہ الگ الگ جگوں پر جہاں حالات اس طریقے کے بنے ہوئے ہیں ٹیمیں بھی لگی ہوئی ہیں اور آگ بجانے کا پریاز پیا جا رہا ہے تو دیکھیں کل ملا کر خدرت کے دو الگ الگ انداز دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک طرف جمہ کشمیر کے پہاڑوں پر جم کر برفواری ہو رہی ہے اپریل آخری مہینے میں تو ہوتی یہ برفواری لوگوں کو حیران بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے چونکا رہی ہے ساتھ ساتھ ان کو مستی کے پل جینے کا انبہت دی رہی ہے لیکن اترہ تھنڈ کے جنگلوں کا نظارہ بلکل الگ ہے جدہ ہے وہاں کے جنگل آگ دھدک رہے ہیں دھوئے کا غبار شاہا ہوا ہے دونوں ہی پہاڑ ہیں لیکن تصویریں بلکل الٹ ہیں پرکرتی کس پرکار سے اس کو گلوبل وارمنگ کہیں یا پھر ہمارا غالط طریقے سے دوہن کہلیں پرکرتی کا لیکن اب کچھ اسی پرکار کی تصویریں الگ الگ نکل کر آتی ہیں ابھی ریسنٹی ہم نے دوبائی میں دیکھا تھا کس قدر بارش ہوئی تھی اور ابھی یہ تصویریں دیکھنی گئے غرمیوں کے مہینے میں کس پرکار سے اولاو بریسٹی کی یہ تصویریں ہیں پہلی تصویر دیکھنی جیجے اور دوسری تصویر یہ تو سلسلے وار ہر سال کی طرح اترہ گھڑ میں کچھ یہی نظر آتی ہے جب جنگلوں میں آگ دھدک جاتی اور تمام پریاس کیے جاتے ہیں کونسپریسی تھیوری نظر آتی ہیں کہ کسی نے آگ لگائی یا پرکرتک روپ سے آگ لگی لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ پرکرتی کو کس پرکار سے بچائے جائے کیونکہ پرکرتی سے ہم ہیں ہم سے پرکرتی نہیں ہے تو چلی ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے آگ پر کابو پانے کے لیے اترہ کھڑ میں پرشاسن نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے اترہ کھڑ میں یہ وہ وقت چل رہا ہے جب آگ لگنے کی سب سے زیادہ گھٹنائیں ہوتی ہیں راجب میں پندرہ پروری سے لے کر پندرہ جون کا وقت جنگلوں کے لیے سمویدن چھیل مانا جاتا ہے بلکل دیکھیں اترہ کھڑ میں آگ پر کابو پانے میں پرشاسن نے اپنی ساری طاقت چھونکتی ہے مثلاً ون ویباگ فائر برگیٹ پولس اور سینہ کے جوان جنگل پر آگ بجانے کے ساتھ ریسکیو میں جھٹے ہوئے ہیں سینہ نے بھی اترہ کھڑ میں لگی آگ کو بجانے کے لیے موٹشا سنبھال رکھا ہے آرمی ایڈیا میں آگ پر کابو پانے کے لیے ایم ون سیونٹین ہیلیکاپٹر کی مدد لی گئی ہے بلکل گنجن اور دیکھیں یہی نہیں آپ کو بتا دے بکتر جو ہے اترہ کھڑ میں سینپی سو کرمچاری آر کو جانے کے کامے لگے ہوئے ہیں سوچیں کتنا بڑا یہ ریسکی آپریشن ہے جو دن رات اور غربی کی پرباہ کیے بغیر اپنے کام میں مستعدی کے ساتھ جھٹے ہوئے آگے آگ کی ہٹنا ہے اور نہ ہو یا جو آگ ابھی بنوں میں لگی ہوئی وہ زیادہ نہ بڑھے اس کے لیے فروری سے جون تک اترہ کھڑ کے جنگلوں میں ون میتروں کی تیناپی کی گئی ہے بلکل تو کیسے پچھلے تمام سالوں سے اترہ کھڑ کے جنگلوں کے لیے آگ مسیبت بنی ہوئی ہیں تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں کس طریقے سے قابو پایا جاتا ہوگا ہر طرف آگ کی لپٹے اور ان سب کے بیچ میں تمام وہ ٹیمیں جو لگی رہتی ہیں اس آگ پر قابو پانے کے لیے اور گنجن دیکھیں تمام لوگوں پر ابھی ایکشنز بھی لیے گئے ہیں جو شک کے گھیرے میں تھے جن پر شک ہے کہ دیکھیں انہوں نے جنگل میں آگ لگائی اور اسی سے جوڑی تمام تصویریں دیکھا رہے ہیں ایسے میں پرکرتی نے کچھ عد تک مدد بھی کی تو دیکھیں حالی میں دیش کے کچھ علاقوں سے ہاتھ سے کی تصویریں نکل کر آئی ہیں ان سبی گھٹناوں میں ریسکیو آپریشن چلائے گئے جو اس کے تحت کئی زندگیاں بچائے گئے جو خود میں کسی کو ڈیوز سے کم نہیں ہے آپ کو دیکھاتے ہیں آج کی کچھ ایسی ہی شک تصویریں زندگی کو بچانے کی ان تمام قواعدوں کے نتیجے شب رہے دل کو تسلیت دینے والے رہے اس سے پہلے ان سبی گھٹناوں میں سے کئی میں تو زندگی کی بچنے کی ساری امیدیں دھول چکی تھی لیکن اس دوران زندگی کی جنگ لڑ رہے ان لوگوں کے ساتھ کرشمہ ہوا اور وہ صحیح سلامت بچا لیے گئے سب سے پہلے ذرا یہ تصویر دیکھیں حریدوار ریلوے سٹیشن پر دھیرے دھیرے رفتار پکڑ دی ٹرین اور اس ٹرین کو پکڑنے کی ناکام کوشش اس شخص نے کی تو ریلوے ٹریک پر گر گیا موت سر پر بندرا رہی تھی ٹرین سے شخص کا بڑا باریکی فاصلہ تھا مگر اسی دوران یہ لیڈی کانسٹیپل شخص کے لیے بانو فرشتہ بن کر آئی اور اس کی جان بچا لی دوسری تصویر دیرہ دون کے راجپور علاقے کی ہے جہاں کھائی میں گرے ایک بائیکر کے لیے جیون رکشک بنی ایس جی آر اف اور پولیس قریب ڈیڑھ سو میٹر گہری کھائی چنوٹی سے بھرے حالات میں روپ سٹریشر کی مدد سے بچاؤ ٹیم نے یوک کو نکال کر اسپتال پہنچایا ان دنوں باریش اور برباری کی وجہ سے گھاٹی کے ندی نالے بھی افنائے ہوئے ہیں ایسے میں کل لے ہائیوے پر افنتے اس سندھ نالے میں یاتری سے بھرا برکابو واہن گیرا تو اسے کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا مدی کشمیر کے گاندربل میں سون مرگ علاقے میں بھینکر حادثہ ہوا تو آس پاس ہڑکم پمچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے سمیں گاڑی میں نوی آتری سوار تھے جس میں سے سو بھاگے سے تین لوگوں کی زندگی بچالی گئی مگر رات ہونے کی وجہ سے آج بچاؤ بھیان پھر سے شروع ہونے کی بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ ہی بیٹے دن دو منٹ باون سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ایک ماسوم کی زندگی اور موت کے بیچ جنگ ہے اس ویڈیو میں کچھ فرشتے بھی ہیں اور دھڑکن بڑا دینے والا سسپنس بھی اس ویڈیو کو دیکھتے وقت کسی کا بھی دل بیٹھ سکتا ہے ایک اپارٹمنٹ کی دوسری منزل پر ایک پلاسٹک کی شیٹ کے سہارے ماسوم لٹکا ہوا ہے کچھ لوگ نیچے بچے کو بچانے کے لیے بیٹ شیٹ پھیلائے ہوئے ہیں ماسوم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے بچہ دھیرے دھیرے پلاسٹک سے سرکتا ہے تو وہاں موجود سب ہی کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں بچہ جہاں بھسا ہے اس کے ٹھیک نیچے والی منزل سے کچھ لوگ بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہاتھ ناکامی لگ رہی تھی لیکن بچے کو بچانے کی جدو جہد جاری رہتی ہے کہتے ہیں نا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی تبھی سفید بنیان پہنے ایک شخص بچے کی زندگی کا مسیحہ بن کر آتا ہے اور بچے کو موت کے جبڑے سے چھین لاتا ہے زندگی جیت جاتی ہے اور وہاں موجود سبھی لوگوں کی جان میں جان آتی ہے یہ پورا ویڈیو چننے کا بتایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے ویڈیو کی سخد انت سے لوگ جہاں راحت کی ساس لے رہی ہیں وہی من میں ایک سوال بھی کونتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی ماسون کی زندگی پر بھاری پڑ سکتی تھی پر چلیے انت بھلا تو سب بھلا بیوری ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈی لوگ سبھا کے دو راؤنڈ کے بعد اب اگلے پانچ راؤنڈ کے لیے نیتاؤں نے اپنی ساری تاخر جھونگ دی ڈلی میں آج سے لوگ سبھا چناو کے لیے نامنکن پرکیا شروع ہو گئی ہے یعنی آج سے ڈلی میں امیدوار اپنا نامنکن داخل کر سکیں گے ڈلی میں مئی مئینے میں آخری میں پچیس تارک کو ووٹنگ ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے بیس مئی کو ترپردیش کے امیتھی اور لکھنوں میں ووٹ ڈالے جارہے ہیں اس کے لیے کندری منتری اسمیتیرانی اور امیتھی میں نامنکنہ وہ داخل کرنے جا رہی ہیں بہی لکھنوں سے اگر ہم دیکھیں تو رکشہ منتری یعنی آزنا سنگ اپنا پرچہ بھریں گے ایس پیچ آج بیار کے سارن سے لالو پرسات یادو کی بیٹی روہنی آچارے اپنا نامنکن داخل کرنے جا رہی ہیں لالو پرسات یادو کو کڈنی دے کر روہنی جو ہے سرکیوں میں آئی تھی روہنی آچارے کا مقابلہ بی جی بی کے راجی پرتاپ روڑی سے ہے تو تمام دگت جو آپ کو دیکھا رہے ہیں نامنکن بھر رہا جائے گا اور کس پرکار سے سوچاری اڑھنگ سے آپ ایک اکر کے تمام لوگو آپ نامنکن بھریں گے اور آپ پہلی مندر میں جا گا آشیرباد بھی لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو آج سب کی نظریں امیٹھی پر رہنے والی ہیں کینڈر مرنطی اسمرطی ایرانی نے پچھلے لوگ سبح چناؤں میں کانگریس سے امیٹھی کی سیٹ چھین دی تھی اس بار بھی انہیں اپنی جیت کا پورا بھروسہ ہے اور وہ لگاتار علاقے میں پرچار پسار میں چھوٹی ہے ایک دن پہلے اسمرطی ایرانی نے امیٹھی کی سرکوں پر بائٹ ریلی نکالی اس دوران وہ خود اس کوٹی چلاتی ہوئی نظر آئے 2019 میں چناؤں جیتنے کے بعد اسمرطی ایرانی امیٹھی میں اپنا مکان بھی بنوا چکی ہیں وہیں دوسری طرف کانگریس نے ابھی تک اس سیٹ سے اپنا امیدوار تک گھوشت نہیں کیا ہے لیکن خبر ہے کہ کانگریس راحل گاندھی کو امیٹھی سے میدان میں اتارنے کی تیاری میں ہے امیٹھی میں 20 مائی کو لوگ سبح چناؤ ہونا ہے ایسے میں اگلے کچھ دنوں میں تیہ ہو جائے گا کہ کانگریس کسے اسمرطی کے خلاف میدان میں اتارے گی فیلال اسمرطی ایرانی زوردار پچار میں جوٹی ہے اور ایب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے امیدوار کی کہانی جو سارن کے رن میں روحنی آچارہ کو جنوٹی دینے اترا ہے اس امیدوار کا نام ہی ایسا ہے جو زمان پر آتے ہی خود روحنی آچارہ بھی نتمستق ہو جائیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے دیکھیں ریپورٹ بیہار کی سارن سیٹ پر اس بار لوگ سبح چناؤ دلچسپ ہو گیا ہے ایسا اس لیے نہیں کہ اس سیٹ پر راشتی جنتا دل کے مکھیا لالو پرساد یادب کی لادلی بٹیا روحنی آچارے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ بی جے پی کے راجیب پرتاپ روڑی سے ہونے جا رہا ہے بلکہ سارن میں چناؤ اس لیے بھی روچک ہو گیا ہے کہ یہاں چناؤی سمر میں روحنی آچاری کے خلاف خود لالو پرساد یادب چناؤی میدان میں اتر گئے ہیں ویسے آپ یہ سمجھنے کی بھول مت کیجئے گا کہ روحنی کے پتا لالو پرساد اب خود اپنی بیٹی کے خلاف چناؤ لڑ رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں ایک دوسرے لالو پرساد یادب کی RJD سپریمو لالو پرساد یادب کے ہمنام ایک اور لالو جی سے ہم آپ کو روگرو کروا رہے ہیں جنہوں نے روحنی آچاری کے خلاف چناؤں میں تال ٹھوک دی ہے یہ لالو پرساد سارن زلے کے مڑھورا کے رہنے والے ہیں وارڈ پارشت سلے کر سانسدی تک کا چناؤ لڑ چکے لالو اب ایک بار پھر سے چناؤ لڑنے اتر گئے ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ RJD ادھیak لالو پرساد کی نو سنتانے ہیں تو ان کے سات بیٹی بیٹیاں ہیں بارش بارش بیٹ ہوئی ریلی میں ہیمنتہ ویسوا کا یہ انداز دیکھتے ہی بنا کارکرتہ ایک بار سر موڈی سرکار کا نارا لگا رہے تھے اور ہیمنتہ کارکرتہ اسے تال ملا کر ناش رہے تھے بولی وڈ بولی وڈ کی کوئین یعنی گھنگنہ رنوک بھی زور شور سے چنہ پرچار مجھوٹی ہوئی ہیں مارچل پردیش کے چمبہ سے چنہ پرچار کی کچھ تصویر نے نکل کر سامنے آئیں جس میں بیٹی پی کارکر دا برف باری چنہ پرچار میں جھتے ہوئے نظر آئے اس کے ہاتھ میں چھتری ہے کسی کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کا جھنڈا نظر آئے گا کارکر کرتا کی ان بھیر میں جو ہے بدان سبا سے پی جے پی کے ودایق جنگ راج بھی شامل ہے بیچ پیچ میں کارکرتاؤں میں جوش بھرنے کے لیے ودایق نارے بازی کرتے ہوئے بھی نظر آئے تو موسم کیسا بھی ہو چنہ پرچار میں تمام کارکرتا الگ پارٹیوں کے جھتے ہوئے ہیں اور یہ لوگ تنتر کے الگ الگ رنگ دیکھنے کو میں رکھاتے اس مشن کی پوری شوری گا تھا کروڑ کی ڈرگز کی خیب بھارت پہنچائی جا رہی تھی یہ ڈرگز کنسائن منٹ پاکستان سے شلنکہ کے لئے روانہ کیا گیا تھا لیکن گجرات ایٹی ایٹی ایس نے بھارتی کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر پاکستان کے ارمانوں پر پانی پھین دیا اور ڈرگز سب پاکستان کے ہیں وہ موجود تھے یہ سب بلوچستان پاکستان کے رہواسی ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا اور ال رضا فشنگ بوٹ کی سرچ این سیزر جو ہوتی ہے نیم کے مطابق وہ کی گئی گجرات ایٹی ایس کے ادھکاریوں کو انپوٹ ملا تھا کہ پاکستان کا حاجی اسلام پاکستانی فشنگ بوٹ سے ڈرکز کا کنسائنمنٹ بھارتی جلسیمہ سے تم الناڑو کی اور لے جانے والا ہے اس کے بعد گجرات ایٹی ایس کی ٹیم نے ان سی بی کے ساتھ مل کر ایک ساجہ ٹیم بنائی جو بھارتی کوست گارڈ کے جہاز پر جا پہنچی آپریشن کو سفل بنانے کے لیے بھارتی تطرک شک جہازوں اور بیمانوں کو مشن پر تینات کیا گیا تھا ان سی بی اور ایٹی ایس ادھکاریوں کو لے جا رہے آئی سی جی جہاز راج رتن نے سندگ دناؤ کی پہچان کی اس کے بعد نشیلی ڈرگ سے لدی اس اس کو چیلنج کیا جسے دیکھ کر اس کے اندر جو لوگ تھے ان کے پاس جو کنسائنمنٹ تھے وہ لوگ ندی میں سمدر میں پھیکنا شروع کر دیئے بہت ہی بہاگری سے انٹی ٹیرس سکارڈ کے دو ادھکاری پولیس انسپیکٹر نکھل برمبٹ پیس منیش پٹیل اور انڈیان کوزگارڈ کے ادھکاری نے اس پورے چیلنج کو سوکار کیا اور پورے سرکمس سینسز کو دیکھ کے انڈیان کوزگارڈ کے طرف سے فائرنگ کرنے کے ضرورت پڑی فائرنگ کرنے کے بعد حل رضا کی جو اکیپنٹ تھے انہوں نے سرنڈر کیا یہ آپریشن گجرات پوربندر کے پشتیم میں پاکستانی ناؤ کو پکڑا گیا ہے پاکستانی بوٹ الرزا سے اٹھتر پیکٹ ڈرکز برامت کی گئی جس کا وزن 86 کلوگرام بتایا جا رہا ہے حالا کی یہ بھارت کے لیے نہیں تھا یہ بھارت یہ جلسیوہ سے ہوتے ہوئے شری لنکہ پہنچ یہ ہیروین جو تھا یہ کنسائنمن جو تھا یہ شلنگا کے لیے تھا لیکن آج مجھے اس بات کا گرب ہے اور خوشی ہے کی انٹی ٹروریس قورڈ کے ادھکاریوں کا جو انفرمیشن نیٹوک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کی بھلے ہمارے یہاں کا ریسیور نہ ہو لیکن صرف ہمارے دریہ کا اگر اپیو کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس طرح کی انفرمیشن مل جاتی ہے اور اس انفرمیشن کے اوپر سے سفلتہ پوروک کی سفلتہ کی کاروائی ہم لوگ کرنے میں سفل ہو رہے ہیں پاکستانی بوٹ میں سوار ماسٹر مائن نظیر حسین فائرنگ میں گھائل ہوا جس کا علاج کروائے گیا ایٹی ایس اور بھارتی کوسٹ گارٹ کی سجکتہ کی وجہ سے پچھلے تین سالوں میں 11 ایسے سفل آپ ہوئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کے مضبوط نیٹورک کی بدولت بھارتی جل سیما سے اب کوئی بھی نشیلے پدارتھوں کی ہیرا پھیری ممکن نہیں ہے پڑوسی دیش چاہے نشے کے کاروبار کی جتنی ساجش رچ نے ہماری سرکشہ ایجنسیاں آگے بھی ایسی ہی سرچکل سٹرائک کو انجام دیتی رہیں گی بیر ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے ہالی میں بھارتی انترکش انوسندان سانگٹھان یعنی اسرو کے ادھیکش ایس سومنات نے انترکش کی دنیا میں دل چسپی رکھنے والوں کے ساتھ آن لائن بات چیت کی اور اس دوران انہوں نے کہا انترکش پرودیو کی ناس سا کی اسرو بھی نیجی کمپنیوں کی مدد سے سویس شتر میں ریسرچ کو آگے بھڑا سکتا ہے اسرو کے آدھیکارک سوشل میڈیا پیج پر اسرو چیف نے لوگوں کے سامنے اور کیا کچھ اپنی بات رکھی ریپورٹ دیکھیں انترکش کی رہس میں دنیا کو سمجھ نے اور اس میں روچی رکھنے والوں کے لیے اسرو چیف سو مناث نے ایک بڑی خاص رائی دی ہے انہوں نے سپیس کی دنیا میں نیجی کمپنیوں کی بھاگی داری پر کہا کہ نیجی کمپنیا نشط روپ سے تقنیق انسندھان کو گتی دینے میں مدد کریں گی بی تر اویوار کو بھارتی انترکش انسندھان سنگٹھن کے چیف سو مناث اسرو کے سوشل میڈیا پیج کے مادھی سے لوگوں سے مخاطب ہوئے ایک نیجی کمپنی سپیس ایکس کے کتھت طور پر زیادہ دیش کی ترنہ میں سپیس ٹیکنالوجی میں زیادہ یوگدان دینے پر انہوں نے اپنی ٹپنی کی اور یہ کہا کہ نیجی کمپنیوں کو روکیٹ انجن بنانے کے لیے پروتصاہد کرنے سپیس ایکس کے ماملے میں انسانوں کو لے کر انترکش میں جانے والے روکیٹ کی سمبھاونا کا پتہ لگانے کے لیے پروتصاہد کرنے کی امریکہ کی پرمپرہ کو بھارت بھی دوہرا سکتا ہے اس کے لیے ایس سومنات نے بھارت کی دو کمپنی سکائی روٹ ایرو سپیس اور اگنی کل کاسموس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمپنیا پہلے ہی لانچ ویکلز کا پریکشن کر چکی ہیں اور یہ نیجی کمپنیا ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے لاغت کم کرنے اور انترکش کو زیادہ سلب بنانے میں خاص رول ادا کر رہی ہیں ایسی میں بھارت میں نیجی کمپنیوں کے لیے بھی اس طرح کی تاکہ وہ تیزی سے وکاس کر پائے یہ ہی کارن ہے کہ سپیس ایکس نے اتنی پرگتی کی ہے اس سال اس نے لگ بھگ 45 پرکش پڑھ کیے دراصل پچھلے کچھ سمی ناس اپنے کچھ تقنیق سپیس ایکس کے ساتھ ساجہ کر رہی ہے جس سے وہ تیزی سے بھارت منیجی کمپنیوں کے لیے انترکش کی دنیا میں راستہ کھولنے پر زور دے رہی ہیں بیورو ریپورٹ گوڈ نیز ٹوڈے ہمیں دیجئے اجازت مزکار